راجستان کی رازنیتی میں اپنی ایک الگ پہچان بنانے والے اور اس سمیں اپنی بے باگ زمان کے لیے جانے جانے والے ویقتی کا جنم دن ہے سمیں سمیں پر ان کے فٹکارے راجستان ہی نہیں پوری دیش کی رازنیتی میں چلتے رہتے ہیں تو جب وہ بولتے ہیں تو موریا بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کو سنائی دیتا ہے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں جی ہاں ایک اکٹوبر 1964 کو لکشمنگڑ میں موہن سنگھ ڈوٹاسرا اور روپی دیوی کے گھر میں ایک لڑکے کا جنم ہوا جسے نام دیا گیا گووین سنگھ ڈوٹاسرا گووین سنگھ ڈوٹاسرا راجستان پردیش کانگریس کے چیف ہیں یعنی کہ وہ اس سمیں کانگریس پی سی سی چیف ہیں آپ کو بتا دیں کہ گووین سنگھ ڈوٹاسرا جنہوں نے راجستان کی رازنیتی میں اپنا ایک الگ مقام بنا لیا ہے راجستان کی رازنیتی کے اگر بات کی جائے تو اس سمیں گووین سنگھ ڈوٹاسرا وہ چہرہ ہیں جن کو کانگریس کا سب سے مجبوط پلر مانا جاتا ہے 1964 میں گووین سنگھ ڈوٹاسرا کا جن ہوا تھا اس سمیں کسی کو پتا نہیں تھا کہ ایک دن یہ بچہ راجستان کی رازنیتی کا سر مور بننے کی اور اگر سر ہوگا گووین سنگھ ڈوٹاسرا کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے اپنی جو اسکولی سکشہ اور اچھے سکشہ اپنے گرہ جلے سے ہی پرابت کی اس کے ساتھ ہی چار مارچ 1984 کو سکشکہ سنیتہ دیوی سے ڈوٹاسرا کی شادی ہوئی تھی سناتک پوری کرنے کے بعد گووین سنگھ ڈوٹاسرا نے سکر کوٹ میں ہی وقالت شروع کر دی تھی لیکن وقالت میں ان کی زیادہ دلچسپی نہیں تھی تو انہوں نے رک کیا رازنیتی کا گووین سنگھ ڈوٹاسرا نے 2005 میں لکشمنگڑ پنچائے سمیتی کے پردھان کے روپ میں چناؤ لڑا اور وہاں پر وہ پردھان کے روپ میں چنے گئے 2005 میں رازنیتی کی شروعات کرنے والے ڈوٹاسرا لگاتار آگے ہی بڑھتے گئے 2008 میں نردلیہ دینیش جوشی کو محض 34 وٹوں کے انتر سے ہرایا یہ سب سے چھوٹے انتر کی جیت بھی مانی جا سکتی ہے تو وہیں 2013 میں پورو کیندریہ راجی منتری اور تین بار کے سانسل سبحاش مہریہ کو 10723 وٹوں سے ہرا کر گووین سنگھ ڈوٹاسرا چرچاؤں میں آئے دیکھئے گووین سنگھ ڈوٹاسرا کی 2013 کی جو جیت تھی وہ اس لیے زیادہ مائنے رکھتی ہے کیونکہ 34 وٹوں کے انتر کے بعد سیدھا 10 ہزار وٹوں کا انتر اس کے ساتھ ہی ایک دگل سبحاش مہریہ کو ہرانا کہیں نہ کہیں جو راجستان کی راجنیتیم ہے اس میں ایک بڑا سندیش تھا کیونکہ اس سمیں کانگریش جو تھی ویمہج 21 سیٹوں پر سمٹ کر رہ گئی تھی لیکن ڈوٹاسرا نے جیت حاصل کی تھی اس کے بعد سے ہی کانگریش آلہ کمان کی نظروں میں گووین سنگھ ڈوٹاسرا آ گئے تھے 2018 کی بات کی جائے تو 2018 میں ڈوٹاسرا نے 22,052 وٹوں سے جیت درج کی اور اس کے بعد کانگریش نے لگاتار کانگریش میں ان کی سکریتہ کو دیکھتے ہوئے ان کو منتری پت سے نواجا تو وہیں 2023 کے جو ویدان سوا چناؤ ہوئے تھے اس میں کانگریش کو ہار کا مور دیکھنا پڑا تھا ستہ میں بی جے پی آئی تھی لیکن ڈوٹاسرا نے بھی 2023 میں 18,970 جو مت تھے ان سے جیت حاصل کی تھی یعنی کل ملا کے کہا جائے کہ گووین سنگھ ڈوٹاسرا نے بھیدان سوا کے چار چناؤ لڑے ہیں اور چاروں میں ہی ان کو جیت حاصل ہوئی تھی 2013 میں جب گووین سنگھ ڈوٹاسرا نے جیت حاصل کی تھی تو ان کو مکھے سچے تک کی ذمہ داری سوپی گئی تھی کیونکہ اس سمیں کانگریش مہج 21 سیٹوں پر سمٹ گئی تھی اس کے ساتھ ہی اگر بات کی جائے تو جب 2020 میں جولائی کا وہ مہینہ تھا اس سمیں راجستان کی رازنیتی میں ایک بھوچال آیا سچن پائلیٹ اپنے ویدھائی کو کے ساتھ مانے سر جا کر ٹھیر گئے تھے راجستان کی جو سرکار تھی اشوک گہلوت کی سرکار تھی وہ ٹوٹنے کی کگار پر پہنچ گئی تھی اس سمیں پی سی سی جو چیف تھے وہ سچن پائلیٹ تھے اور کانگریش نے 14 جولائی 2020 کو سچن پائلیٹ کو اپ مکھے منتری کے ساتھ پی سی سی چیف کی جو پت تھا وہ بھی ان سے چھین لیا تھا اس سمیں قیاس یہ لگائے جا رہے تھے کہ یہ پی سی سی چیف کا ذمہ کسے سوپا جائے گا کیونکہ جب 2018 میں کانگریش کی سرکار ستہ میں آئی تھی تو گووین سنگھ ڈوٹاسرہ کو سکشا ویباک کا مہتپونڈ پت دیتے ہوئے ان کو منتری بنایا گیا تھا لیکن سچن پائلیٹ کو پت سے ہٹاتے ہی اشوک ڈہلوت نے فیصلہ لیا کہ گووین سنگھ ڈوٹاسرہ کو پی سی سی چیف بنایا جائے گا کانگریش نے پی سی سی چیف گووین سنگھ ڈوٹاسرہ پر لگاتار وشواس بنائے رکھا اور آپ کو بتا دیں کہ جب وہ سکشا منتری تھے تب ان کو پی سی سی چیف بنایا گیا لیکن ایک ویقتی ایک پد کے صدحانت پر گووین سنگھ ڈوٹاسرہ نے اپنا منتری پت یاگ دیا اس کے بعد سے ہی وہ لگاتار پی سی سی چیف کے روپ میں جو کانگریش ہے اس کی سیوائیں کرتے رہے حالانکہ دوہزار تیئیس میں پی سی سی چیف کے روپ میں وہ کانگریش کو جیت نہیں دلا پائے ان کے من میں ابھی بھی یہ ملال ہے لیکن اب ویپکش میں رہتے ہوئے گووین سنگھ ڈوٹاسرہ لگاتار بی جے پی کے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں چاہے مکھے منتری بھجن لال شرما ہو یا پھر سکشہ منتری مدن دلاور ہوں یا پھر بی جے پی سرکار کے انیہ منتری ہوں وی لگاتار گووین سنگھ ڈوٹاسرہ کے نشانے پر رہتے ہیں آج پورا پردیش گووین سنگھ ڈوٹاسرہ کا جرم دن منا رہا ہے لیکن گووین سنگھ ڈوٹاسرہ ہریانہ چناؤں میں کانگریش کو مجبوط کرنے کے لیے اپنی بھاگی داری نبھا رہے ہیں کانگریش کارے کرتاؤں کو تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جنم دن تو ہر سال آتا ہے لیکن ہریانہ میں جنتہ کو بی جے پی سے بچانا بہت ضروری ہے اور وہ ہریانہ کے چناؤں میں اپنی سیوائیں دیتے رہیں گے کانگریش کے لیے پرچار کرتے رہیں گے تو یہ تھے گووین سنگھ ڈوٹاسرہ جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں جن میں وہاں پر انہوں نے وقالت کی وہیں سے رازنیتی کی انہوں نے شروعات کی اور آج راجستان کی رازنیتی میں ایک قدعور نیتا کے روپ میں وہ جانے جاتے ہیں آج ان کا جنم دن ہے اور نگری نیوز کی طرف سے گووین سنگھ ڈوٹاسرہ کو ہم بھی جنم دن کی شکرامنائیں دیتے ہیں آپ دیکھتے رہیے دنگری نیوز میں ہوں لالت ورما ہمیں گووییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی